بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح میں آپ کا حوث ڈاکٹر سید نمان مشہدی انزا دلدار موموری الویلفر فارمڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں آج میں آپ کو مرخہ دس مارچ دوہزار چوبیس کو منقد ہونے والے میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا حضر سابق ہم صبح سوہ آٹھ بجے گھر سے نکلے اور تقریباً آنے دس بجے ہم لوگ حویلی دے دارشا چکنے و اٹھارا تحسیل چونی آزلہ کا صبح میں پہنچ گئے ہمارے آنے سے پہلے ہی ایک بڑی تعداد میں محیزوں نے اپنی کمپیوٹرائز پرچیاں بنوالی ہوئی تھی اور انتظار میں بیٹھے تھے چنانچہ ہم نے بغیر کسی انتظار کے بوری طور پر مریض دیکھنا شروع کر دی آج کے خاص مریضوں میں ایک مریضہ تھی جو کہ تقریباً چھے ماہ سے خانسی کا شکار تھی اس کے علاوہ بخار اور وزن کا کم ہو جانا اور تمام جسم میں دردیں مرہ رہینا یہ سب علامات موجود تھی تو جب اس کی ہسٹری لی تو پتہ لگا کہ ایک آدھ دفعہ خانسی کے ساتھ خون بھی بلغم میں مکس نکلا ہے چنانچہ ہمیں فوراً سٹائک کیا کے یہ زیادہ امکانات ہی ہیں کہ یہ ٹی وی کا شکار ہو چکی ہے مگر یہ ہے کہ دیہاتوں میں جو کویک ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مختلف دوئیاں دیتے رہتے ہیں لیکن پراپر ڈائیڈنوزز نہیں کرتے پراپر ڈائیڈنوزز نہیں کراتے تو ہم نے اس کا جب معنی کیا تو تب بھی کافی مشپوک حالات تھے اور اس کا بلغم کا ٹیسٹ لیا گیا اور ایک سیک رہا گیا تو ناکس کیمپ میں وہ پتہ لگ گیا کہ وہ واقعی ٹی وی کا شکار تھی چنانچہ پھر اس کو ساری بریفنگ دی گئی کہ چھے ماہ کا علاج کرنا ہے اور کیا کھانا ہے کس طریقے سے یہ سارا علاج ختم ہوگا تو یہ سارا کچھ سے پتایا گیا تو اس کے علاوہ بھی بے شمار بریز آئے جن کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل امراض کے دو سو چونتیس مریض آئے ہمارے پاس اس کے علاوہ پندرہ امراض بچگان کے مریض تھے اور جلدی امراض کے انیس مریض آئے اور اور آنکھوں کے ایک سو پندرہ مریض آئے زنرل امراض کے چودہ مریض آئے ٹی بی کے چھے مریض آئے اور یارہ افراد کا الٹرسونڈ کیا گیا جب عام سارے مریض ختم ہو گئے پھر اس کا الٹرسونڈ کیا گیا تو تقریباً ڈھائی پونے تیم مجھے ہم لوگ فارغ ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم لاہور کی طرف واپس اروانہ ہو گئے یوں یہ کیمپ وشیسلوبی سے اپنے انجاب کو پوچھا موسیقی پھر میں میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزاد دلدار فانڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پور زور طریقے سے شرکت کریں اور اس میں شرکت کے چھے طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ نرس ہیں ڈسپنسر ہیں لیپ ٹکنیشن ہیں تو آپ سال میں ایک یا دو مرتبہ چند گھنٹے رضاکارنا طور پر اتیہ کریں ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں ٹیکس بکس کوئی دیگر گھرے لو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں وہ سب اشیاء آپ ہمیں اتیہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ ہمیں پارسل بھی جوا سکتے ہیں یا لاہور اور اس کے گردو نماء میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل حالات پڑے ہیں جیسے ویلچئر ہے اور گلوکو میٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں لیٹ پیشر پیٹس ہے تو ان سب چیزوں کو اتیہ کرنے کے لئے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے پانچوہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لئے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لئے ایک مستقل ہسپتال بنا جائے اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا اور اس کے لئے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوگ در جوگ اس کے لئے زکاة صدقات خمس و دیگر اتیات ہمیں دیں تاکہ اس اسپتال کی تعمیر جلد جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکے چھتا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد اتیات ہمارے ایک آنٹ میں جمع کروائیں شکریہ جلد Rescue شکریہ جلد مجھے مجھے جلد مجھے